بسم اللہ الرحمن الرحیم میماری لیتے ہوئے ایک ایسا وائرس جو کہ جان لیوہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوئے گھروں کا رخ کیا اور آئسلیشن اختیار کی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میری ابزیویشن یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر رش بڑھتا جا رہا ہے لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کو اور سیلف آئسلیشن کو نون سیریسلی لینے لگ گئے ہیں یہ یاد رکھئے کہ آج دنیا کے اندر تقریباً ساڑھے پندرہ لاکھ کے قریب افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں کوویڈ نائنٹین سے تقریباً نوے ہزار لوگوں کی اموات واقع ہو چکی ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر اموات کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس کا نام سنسن ہمارے لیے چاہے وہ جتنی ہی معمول کی بات ہو جائے اس کی احتیاطی تدابیر کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنانا لازم و ملزوم ہے پاکستان کے اندر تقریباً ساڑھے چار ہزار افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں جس کے اندر سے تقریباً ایک سو پینٹس کے قریب لوگ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پوزیٹیف ٹیسٹ کیے گئے ہیں ایسے میں ہمارے یہاں تقریباً ساٹھ سے اوپر ایٹس پوائنٹین ٹائنس سکسٹی تری لیکن یہ نمبر بہت تیزی سے بڑھا ہے تو جیسے میں بات کر رہی ہوں یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے سکسٹی تری اموات واقعہ ہو چکی ہیں اور پچھلے پانچ گھنٹے کے اندر پانچ اموات واقعہ ہوئی ہیں یہ مرض صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے کونسی احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز کو اپنانی چاہیے کونسی احتیاطی تدابیر ایک عام شخص کو اپنانی چاہیے اور کونسی احتیاطی تدابیر ایک ایسے شخص کو جس کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہو اس کو اپنانی چاہیے ان تمام چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے اس کے علاوہ حکومتی سطح پر کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ایڈمنسٹریشن کیسے قانون کا اور حکومتی احکامات کا اطلاق کروا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج جو مہمانان میرے شو میں ہیں میں ان کا تعرف کرواتی چلوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے میڈیکلی کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے اس ٹاپک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر نسیم اختر صاحبہ انفیکشنس ڈیزز کی ایچ او ڈی ہیں پیمز کے اندر اس کے علاوہ فوکل پرسن ہے جو آئیسلیشن وارڈ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کے لیے بنایا گیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پلیجر ہائنگ یو اس کے علاوہ کمل شوزب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو کہ افکورس پی ٹی آئی کی رہنما ہے پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں اس کے علاوہ ایمینے بھی ہیں بہت شکریہ کمل آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا تاہرہ اورنگزیب صاحبہ جو کہ پی ایم ایل این کی سینئر لیڈر ہے وہ بھی ہمیں فون لائن پر جوائن کریں گی اور ان دونوں سے ہم بات کریں گے کہ سیاست کو چھوڑ کے کرونا کی طرف ہم کیوں دہا نہیں دے سکتے ہیں کیوں سیاسی بیانات اس موقع کے ٹائم پر بھی اور اس موقع کی مناسبت سے سائیڈ پر نہیں رکھ دیے جاتے سب سے پہلے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے میڈکلی کوویڈ نائنٹین سے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہئے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ایک تو سب سے پہلے اصل میں اب ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون سا ماسک پہننا ہے نہیں پہننا ہے کب پہننا ہے اور کیسے پہننا ہے یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ WHO نے شروع میں بولا تھا آپ سارے ماسک نہ پہنے لیکن آپ وہ ریکیمنٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ماسک پہنے لیکن کون سا ماسک پہنے مارکٹ میں کپڑے کا ماسک بھی اویلیبل ہے سرجکل ماسک بھی اویلیبل ہے این نائنٹی فائی بھی اویلیبل ہے کون سے شخص کو کون سا ماسک پہننا چاہیے یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ سب لوگ جو پریشان ہیں ہماری جنرل پبلک میں اور ہوسپٹلز کے اندر دکٹرز کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کون سا ماسک پہننا چاہیے کون سا نہیں پہننا چاہیے اور کب بلکل نہیں پہننا چاہیے یہ باتیں بڑی اہم ہیں سب سے پہلے میں ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کروں گی کہ دو ترہ کے ماسک اویلیبل ہیں ایک کو سرجکل ماسک کہا جاتا ہے اور ایک کو این نائنٹی فائی بھی ماسک کہا جاتا ہے سرجکل ماسک کی سپیسیفک پروپرٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کے اندر ایک فیلٹرنگ لیئر ہوتی ہے اور دو اور لیئرز بھی ہوتی ہیں یعنی تھری لیئرز کا ایک ماسک ہوتا ہے اور وہ اس ماسک کی یہ کوالیٹی ہوتی ہے کہ جو ڈروپلٹ انفیکشن ہوتے ہیں اس سے وہ ہمیں بچاتا ہے اب ڈروپلٹ انفیکشن کون سے ہوتے ہیں جتنے بھی وائرل انفیکشن ہوتے ہیں یوزیلی وہ ڈروپلٹ انفیکشن کہلاتے ہیں اب کرونا کا جو وائرس ہے وہ بھی ڈروپلٹس کے تھروں سپریڈ کرتا ہے یعنی جب بندہ کھانستا ہے یا چھنکتا ہے تو اس سے ڈروپلٹس پیدا ہوتے ہیں اور ان کا سائز 5 مایکرو میٹر سے زیادہ ہوتا ہے تو سرجیکل ماسک اس کو کنٹین کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے جو جنرل پبلی کے لوگ ہیں خاص طور پر جو بیمار ہوتے ہیں یا کھانس رہے ہوتے ہیں چھنک رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہی ایڈوائز ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھنک کو یا اپنے جو بھی کاف کر رہے ہیں اس کو کور رکھیں اپنے ناک اور موں کو کور رکھیں تو کور کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو وہ یہ سرجیکل ماسک پہن لیں جس کو میڈیکل ماسک بھی کہا جاتا ہے یہی ہے کہ یہ جو ڈروپلٹ پیدا ہو رہے ہیں وہ کسی سرفیس پہ نہ گریں اور ڈائریکٹ کسی کو افیکٹ بھی نہ کریں تو میڈیکل ماسک اس کے لیے کافی ہے اب جو ڈاکٹر حضرات ایسے ہیں جو کہ پیشنٹ کی کیر میں انوالو ہیں جیسے ہسٹری لے رہے ہیں یا وہ کچھ فاصلے پر جیسے ہم ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں تو ڈوڈی ایچو نے ہمیشہ یہی بات بار بار امفیسائز کی ہے کہ جو ڈسٹنسنگ ہے اس کو پھر بھی منٹین رکھنا ہے مینیمم ایکسپوئیر کی جو بات ہے اس کو انشور کرنا ہے یہ صرف جنرل پبلی کے لیے نہیں ہے ڈاکٹر کے لیے بھی یہی ریکمینڈیشن ہے کہ جب وہ فرس ٹائم پیشنٹ سے انکاؤنٹر کرتے ہیں تو ان کا ایسا کوئی میکنیزم ہو کہ ان کی جو فیس ٹو فیس یا ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ہے یا اگزامینیشن ہوتا ہے خاص طور پر جب بات چیت ہو رہی ہے تو وہ ایک ڈسٹنس منٹین رکھیں اور پیشنٹ اگر سمٹمز کے ساتھ ہے تو پیشنٹ کے موں پہ میڈیکل ماسک ہونا چاہیے تاکہ پیشنٹ جب کھان سے تو ڈاکٹر جو ہیں ان کا ایکسپوئیر نہ ہو سیمیللی ڈاکٹر سرجیکل ماسک پہن کے اور ایک ڈسٹنس منٹین کر کے پیشنٹ سے بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے بلکل ہر ڈاکٹر کو ان نائنٹی فائف کی ضرورت نہیں ہے اسی کو ہم انشور کر رہے ہیں کہ ریشنل یوز ہونا چاہیے پی پی کا خاص طور پر اس ملک کے لیے جہاں پہ بڑے مسائل ہیں ٹھیک اچھا یہ تو وہ سمپل انٹریکشن ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک ڈاکٹر کا ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں جس میں جب آپ پیشنٹ کے ساتھ کوئی ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے گلے سے یا ناک سے ایک سوائب ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو ریسپریٹری میکوزہ ہوتا ہے تو اسے ایرو سول بنتے ہیں ایرو سول وہ پارٹیکل ہوتے ہیں جن کا سائز فائیو مایکرو میٹر سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ایرو سول جنریٹ ہوتے ہیں تو وہ ہوا میں سسپنڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو انہیل کر سکتے ہیں آپ کے اندر وہ جا سکتے ہیں تو اس سے پروٹیکشن کے لیے جو ماسک یوز ہوتا ہے اس کو این نائنٹی فائیو یا ریسپریٹر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ڈاکٹرز کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے پروسیجن ہیں جو ایرو سول جنریٹ کرتے ہیں پہلی بات ہے کہ جیسے سامپل لیتے ہوئے این نائنٹی فائیو پہننا چاہیے دوسری بات ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ سیریس ہو گیا ہے اور اس کو ٹیوب ڈالنے کی ضرورت پڑ گئے جس کو انٹوبیشن کہتے ہیں تو اس طوران بھی ایرو سول جنریٹ ہوتے ہیں یا آپ سکشن کر رہے ہیں پیشنٹ کو یا کسی وقت پیشنٹ کو نیبلائز کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے یہ سارے وہ پروسیجر ہیں جس میں ایرو سول بنتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ این نائنٹی فائیو یہاں پہننے کی خاص ضرورت ہوتی ہے یہ پرٹیکلر کیئر ہے جو ڈاکٹرز کو ہم رات پر بتاتے ہیں اور کپڑے کا ماسک مل رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ اس کا کیا پرپس ہے کیا وہ کسی بھی طریقے سے کرونا وائرس کے ڈرپ لٹ انفیکشن کو روک سکتا ہے یا نہیں میں بھی میرا خیال ہے کہ شاید آپ ایک فیزیکل بیریئر سمجھ لیں اس کو کہ ایک بیریئر کم از کم کریئٹ ہو جاتا ہے کپڑے کا ماسک پہننے سے کہ وہ چھیک جو ہے وہ دور تک شاید نہ جا سکیں لیکن ایکچوال جو میڈیکل ماسک ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ اندر لیئرز ہوتی ہے ان لیئرز کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو جو پارٹیکل کا جو سائز ہوتا ہے جو میں نے آپ کو درپ لٹ کی بات کی ہے اس کے لئے پرٹیکلر لی بنایا جاتا ہے ایک اور بات جو آج کل بڑی گردش کری ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے کے ماسک بنائی ہے یا آپ کے پاس کپڑے کا ماسک ہے اس کے اندر ٹیشو کی پلائے کو ڈبل کر کے ڈال دیجئے تو وہ بھی ایک بیریئر کے طور پر کام آ سکتے ہیں سرجیکل ماسک نومل لوگوں کے لئے ڈاکٹرز کے لئے نہیں عام عوام کے لئے استعمال کیا جا سکتے ہیں کیا اس میں کوئی صداقت ہے ڈاکٹرز ساہر میرا تو خیال یہی ہے کہ شاید آپ اس سے تھوڑا سا کنٹین کر سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ سلیف سنیزنگ کریں تو شاید اگر آپ اس طرح کا کپڑے کا ماسک پہن سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو ایک ڈائریکٹ ایکسپوئیر کسی کا ہو وہ شاید منیمائز ہو سکے لیکن میڈیکلی یقینا یہ میڈیکل ماسک کے ایکویلنٹ نہیں ہے لیکن کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پروٹیکشن مل جائے کہ وہ کاف اور سنیز کے ڈروپ لٹ دور تک نہ جائیں وہ کسی حد تک کنٹین ہو جائے اچھا اور ڈاک صاحبہ وہ لوگ جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی کوئی نائنٹین پوزیٹیف پیشنٹ ہے اور کوئی شخص جو کوئی گھر میں فیملی میمبر اس کا خیال رکھ رہا ہے اس کو کون سا ماسک پہننا چاہیے سرجیکل ماسک کافی ہے جی این نائنٹی فائیف کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو ہم جب کہتے ہیں کہ پوزیٹیف کیس آپ کے گھر میں ہے تو اگین وہی پریکوشنز ہیں کہ دو دسٹنسنگ کو منٹین کریں ایکسپوئیر کو منیمائز کریں جتنا کم ٹائم آپ سپینڈ کر سکتے ہیں اتنا سپینڈ کریں اگر پیشنٹ سمٹومیٹک ہے یقین ان وہ چھینک رہا ہوگا خانس رہا ہوگا تو آپ پیشنٹ کو بھی ماسک پہن کے رکھنا چاہیے اور اس کے اٹینڈنٹ کو بھی پہن کے رکھنا چاہیے لیکن اگر پیشنٹ کمرے میں اکیلا ہے اور اس کے اردگرد کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ماسک اتار سکتا ہے دیکھتر ہانڈ واشنگ کے دیفنیٹلی لیکن دوکر صاحبہ اب پی پیز کی طرف آتے ہیں وہ آزمت سوٹس گلاوز جوتوں کی کورنگ کس نے پہننی ہے کس نے نہیں پہننی ایک اور بڑا مسئلہ جو ابھی مارکٹ میں آیا ہے وہ یہ کہ ہر کوئی پورا کورول بنانے لگیا ہے آزمت سوٹس کے نام پہ دوکر صاحبہ کیا وہ کسی طریقے سے کار آمد ہیں یا نہیں دیکھیں اس میں جو سوٹ کرونا کی وارڈ کے اندر جو لوگ ڈائریکٹ کیئر میں ہیں پیشنٹ کے ساتھ انوالڈ ہیں ڈاکٹرز ہیں یا سینیٹری ورکرز ہیں یا جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ڈائریکٹ کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی باڈی کو کور کریں ٹھیک ہے اور ایسا مٹیریل یوز کریں جو کہ امپرمیابل ہو اس کے اندر سے چیزیں جو ہے وہ ٹرانسمنٹ نہ ہو رہی ہوں کہ آپ کوئی بھی اوپر فرس کریں کوئی سپلیش گر جاتا ہے یو کوئی ایسی بات ہوتی پیشنٹ کیسکریشن ہوتی ہیں ٹریکٹکل پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایسا سوٹ پہنا چاہے جو امپرمیابل ہو اسے آپ کے کپڑے افیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے اور اس میں بھی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آئی پروٹیکشن کی بات ہے تو وہ بھی کرونا کے گئر میں ڈائریکٹلی انوالڈ جو ڈاکٹرز جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ آئی پروٹیکشن بھی اسی لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سپلیش نہ پڑ جائیں اور ان کا آئی کا مکوزہ جو ہے وہ انوالڈ نہ ہو جائے سو گوگلز یا فیس شیلڈ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سرجیکل ماسک اور پورا جو کوورال ہوتا ہے وہ پہن کے پورے کپڑوں کو کور کر کے پیشنٹ کو اگزامین کیا جاتا ہے پھر اگین وہی بات ہے کہ جہاں پہ ایروسول جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم N95 کو پریفر کرتے ہیں جہاں منیموم ایکس پوئیر ہوتا ہے اور صرف آپ نے پیشنٹ کو جسٹ اگزامین کرنا ہے بہت کلوز آپ نے زیادہ ٹائم نہیں گزارنا پروسیجر بھی نہیں کرنا تو وہاں سرجیکل ماسک بھی کافی ہوتا ہے سو یہ ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں اب جن جگہوں پہ پورے کے پورے سوٹس یا کوورال آویلیبل نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ پہنے ٹھیک ہے آپ جو سمپل گاؤن جو ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو پیشنٹ سے ڈیریک کیر میں نہیں ہے اور جو ڈسنس بھی مینٹین کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسرا سراف ہوتا ہے آپ کا ان کو چاہیے کہ وہ پنی پروٹیکشن کے لیے گاؤن استعمال کر لیں ٹھیک ہے اور سرجیکل ماسک ان کے لیے کافی ہے اور اسی طرح سے اگر سپلیشز کا در ہو تو پھر گاؤگلز یا فیس شیلڈ کا استعمال کریں اچھا ڈاکٹر صاحبہ ات دس پوائنٹ ان ٹائم کیا آپ لوگوں کو جتنی پی پی ایز درکار ہیں یا جتنے ماسک درکار ہیں خواہ وہ سرجیکل ہوں یا پھر وہ ان نائنٹی فائیو ہوں وہ آپ لوگوں کے پاس میسر ہیں تمام ڈاکٹرز کے پاس تمام پاکستان جی تمام پاکستان کی بات کریں تو یقیناً مسئلے مسائل تو دیفرنٹ ایریاز کے دیفرنٹ ہیں میں نہیں کہہ سکتی کہ پورے پاکستان کو ہنڈر پرسنٹ چیزیں آویلیبل ہیں یقیناً ایسے ایریاز ہوں گے جہاں پہ چیزیں پوری طرح نہیں ہوں گی بر جہاں تک ہمارے اسلامباد کے ہاسپنل کا تعلق ہے تو ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اور الحمدللہ ابھی تک ہمیں کوئی کمی اس میں محسوس نہیں ہوئی ہے ہم جتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے اللہ کہے کہ یہ ایسا ہی رہے ہماری آوٹ بریک ہے وہ جلدی ختم ہو جائے تو شاید یہ سیچویشن پیدا نہ ہو کہ ہمیں دوسرے پی پی کی طرف جانا پڑے جس میں آپ بس سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سٹینڈرز مینٹین نہ کر سکیں لیکن پورے پاکستان میں یقیناً مسئلے مسائل ہیں لیکن گورنمنٹ جہاں تک میرے نالج میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ان دیفیجنسیز کو پورا کریں لیکن یقیناً انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ کہاں کون سا پی پی یوز کرنا ہے اس کو ریشنلائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو خامخواہ ویسٹ کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے رائٹ ڈاکس صاحبہ کوئی پیغام جو لوگوں کو آپ دینا چاہیں گی اس حوالے سے کہ آئیسولیشن کیسے کی جائے اور جب اب لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے کیا وہ درست ہے میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا کیجول ایٹیٹوڈ مجھے نظر آ رہا ہے آج بھی میں سڑکوں پہ دیکھ رہی تھی کہ اسلامباد میں تھوڑا ضرورت سے زیادہ رشتہ اور لوگ ادر ادر نظر آ رہے تھے ایسی بات میرے خیال میں اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ بس یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے ابھی بھی کیسز آ رہے ہیں اور نمبر ڈیفینیٹلی بھڑھ رہے ہیں کچھ امباد بھی ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ایٹیٹوڈ کو چینج کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی بھی سوشل ڈسٹنسنگ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے ہم کیوں کٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم کیوں ایک دوسرے کی کلوز کلوز کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں اور یہ سائد سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ایسی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ سیچویشن نہیں ہے جو باقی ملکوں میں ہیں لیکن ہم کیوں وہ سیچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں ابھی بھی ہمیں کیرفل ہونا چاہیے اور سوشل ڈسٹنسنگ کو منٹین رکھنا چاہیے ہینڈ ہائیجین پر فوکس کرنا چاہیے اور جہاں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے وہاں ضرور کرنا چاہیے ناظرین ابھی بریک کے در جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ کمل شوزب اور طاہرہ اور انگزیب دونوں ہوں گی دونوں سیاسی جماعتوں کی رہنما ہیں کمل پی ٹی آئی کی اور طاہرہ صاحبہ پی ایم ایل این کی دونوں سے بات کریں گے کہ اس موقع کے اوپر جہاں ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے ہم سیاست سے ڈیویزنز کی بجائے سیاست سے یونٹی کیوں نہیں لاسکتے ایک بریک کے بعد بریک پر جان سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے احتیاطی تدابیر اس کے علاوہ کون سماس کس کو پہنے کی ضرورت ہے ہر کسی کو N95 کی ضرورت نہیں ہے سرجکل ماس سے کام بن جائے گا لیکن یہ پلیز کوشش کریے کہ تمام لوگ ماسک پہنے پلاس ڈبلی او ایچو کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں پی پی ای کس کو پہننا چاہیے اور ماس کون کون سا کس کس جگہ پر کام آتا ہے اس حوالے سے وہ بھی پڑھ لی جائے گا ہمارے پاس کمل شوزب اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں کمل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی رہنما ہیں طاہرہ صاحبہ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی ہیں ذرا سیاست کو جھوڑنے کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کل سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں شروع میں کرونا وائرس کووڈ نائنٹین جب پاکستان میں آیا تو ایک ڈیوائیڈ تھوٹ تھی وفاق کہہ رہا تھا وزیر آزم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو لوک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے لوگ اپنے تئین گھر پہ بیٹھے سندھ نے لوک ڈاؤن لگا دیا تھا اب جو ہے پھر جب لوک ڈاؤن اناؤنس کیا ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی پرائم انسٹر صاحب نے بھی اس کے بعد پھر لوگوں نے اس لوک ڈاؤن کو سیریسلی لینا شروع کیا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں لوگ سڑکوں پر بھی نکل رہے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہونے کے باوجود بھی لوک ڈاؤن کو تسلیم نہیں کر رہی عوام یا اس کو فولو نہیں کر رہی عوام لائٹلی لے رہی ہے ہلکہ لے رہی ہے کیا کیا جائے کہ یہ عوام جو ہے اس لوک ڈاؤن کو سیریسلی لے ایسے کیا اقدامات حکومت اٹھا سکتی ہے اوورال بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس کو لوگوں نے بہت اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا آپ ان آنکرز میں سے ہیں جنہوں نے میرے خیال میں شروع میں کوئی ایکسٹریم رائے نہیں دی تھی پندرہ دن پہلے تک پاکستان میں صرف ایک ہی ڈسکوز تھا اور بہت سارا میڈیا اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور سمیت کچھ صوبائی حکومتوں کے ترجمان کی کہ شاید کرونا وائرس کا جو ایک سپریڈ ہے پوری دنیا میں اس کا واحد علاج یہ ہے کہ لوک ڈاؤن کر دیا جائے اور بہت انٹینس قسم کا لوک ڈاؤن جس کو ہم عام زبان میں کرفیو کہتے ہیں کہ لوگوں پر اتنی سختی کی جائے کہ وہ باہر نکلے تو ڈنڈے مارے اور ہم نے وہ اس کی پریکٹیکل ہم نے دیکھا بھی کہ وہ ہوا سندھ میں بھی ہوا اور کچھ اور جگہوں پہ بھی ہوا لیکن اس ساری معاملے کو لے کر کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ اس کا حل صرف اور صرف لوگ ڈاؤن نہیں ہے ہمیں مختلف چیزوں کو دیکھنا ہے بیکرز وہ جس طریقے سے چیف ایگزیکٹیو ہیں اور پورے ملک کو لے کر چل رہے ہیں تو ایک حکمران کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کی ویجن ہونا چاہیے کہ وہ آگے دیکھ سکے کہ آنے والے ٹائم میں ہم نے کس طریقے سے موو آن کرنا ہے اب آپ نے دیکھا ہے جیسے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو وزیراعظم عمران خان دے وان سے کہہ رہے تھے آج سب وہی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ ہمیں نتائج بھی نظر آنے شروع ہو گئے جنہوں نے ایکسٹریم ایکشن لیتے ہوئے ہر چیز کو لاکڈاؤن کیا ہر چیز کو بند کیا without preparing without making any strategy اور سامنے کا دیکھے بغیر آج وہ پشمان بھی ہو رہے ہیں لیکن شاید بیان نہیں کر پا رہے ہیں کہ عوام ہماری جو غربت کی لائن سے نیچے رہتی ہے وہ پچیس فیصد یعنی ساڑھے پانچ کڑھوڑ کے قریب ہے اور ایک ایسٹیمیشن یہ دی جاری ہے کہ اگر اسی طریقے سے لاکڈاؤن کو کنٹینیو کیا گیا جس میں تمام چیزوں کو بند کر دیا جائے اور دہاری دار جو ہمارے لوگ ہیں جو تقریباً ستر فیصد بنتے ہیں تو ہماری تقریباً ساڑھے بارہ کڑھوڑ عبادی پاورٹی لائن سے نیچے جا سکتی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ اور فیام میں میں بتا دوں کہ جب کوئی بلڈ ریولیوشن آتی ہے لوگ باہر نکلتے ہیں انریسٹ ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے ان لوگوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت کھانے کے لیے اور اب آپ نے سنا ہوگا کہ ہی جگہ پہ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں نے چینہ جپٹی کرنی شروع کر دی ہے اور گان پوائنٹ پہ چیزیں لینی شروع کر دی ہے اس ساری چیز کو روکنے کے لیے وزیراعظم ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ ملٹی ٹونگ سٹریٹیجی کے ساتھ موو کرنے اگر کرونا کو انکاؤنٹر کرنے کیونکہ ہمارے موروزی حالات اور ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ نہ اٹلی سے میچ کرتا ہے نہ امریکہ سے میچ کرتا ہے نہ چائنہ سے ہمیں میچ کرتا ہے نہ فرانس سے ہم میچ کرتے ہیں ہم مثالیں دیتے ہوئے بالکل اررائشنل ہو جاتے ہیں اور ہم کمپیریزن کو جب لے کر آ رہے ہوتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان ملکوں کی ایکانومی کیا ہے پر کیپٹا انکم کیا ہے وہاں ہر شخص جو سالانہ کماتا ہے وہ پچاس ہزار ڈالر سے اوپر ہے یا اس کے اندر اندر ہے پاکستان کی پر کیپٹا انکم کیا ہے یہاں تو تین ڈالر بھی نہیں کسی کو ملتے ہیں تو اتنی فرگمنٹڈ ایکانومی کے ساتھ اور اتنی ڈسپیرٹی کے ساتھ یعنی کہ ڈھائی فیصد اگر امیر ہے تو وہ امیر ترین ہے اگر میڈل کلاس ہے اور لور کلاس ہے تو اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے اور اوپر کلاس ہے اور میڈل کلاس میں بہت زیادہ فرق ہے اتنی زیادہ سیگمنٹڈ اور اتنی ڈسپیرٹی کے ساتھ کرونا وائرس کے لیے کوئی ایک سٹرٹیجی لے کے اور چائنہ کی مثالیں دے کے اور امریکہ کی مثالیں دے کے اگر ہم آگے چلتے تو ہمارے ساتھ اور بھی برے حالات ہو سکتے لیکن الحمدللہ جو وزیراعظم کا وہ اس کو لے کر آ رہے ہیں اور اس کے لیے جس طریقے سے یہ پندرہ دن کے لاکڈاؤن کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیں کم از کم حکومتوں کو اتنا موقع مل گیا ہے کہ اپنی کپیسٹی بلڈ اپ کر لیے انہوں نے کرونا کے اس کرو کو سٹریٹن اپ کرنے کے لیے اور جو لوگ ہسپتالوں میں جا رہے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اور میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پیٹرن آ رہے کرو کا وہ اس طریقے سے نہیں آ رہا ایکسپنینشلی وہ سپائک نہیں کیا جس طریقے سے لوگ پریڈکشن کر رہے تھے یا جس طرح ایک خوف و حراس پہلاوا تھا رائٹ اچھا کمل آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں کم ہیں کسز اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہماری یو ایس اے فرانس اور اٹلی اور سپین والی کنڈیشن ہو لیکن یہ تعداد اس لیے بھی تو کم ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں ٹیسٹ اتنے نہیں ہوئے ٹیسٹ کی تعداد بڑھائی جائے گی تو آٹومیٹکلی کیسز بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے انیکہ دیکھیں دو تین فیکٹرز ہیں امریکہ میں بھی اس وقت ٹیسٹ کرنے کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے بڑے بڑے ممالک کی کلائی کھل گئی ہے ایکسپوز ہو گئے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی پرسپشن یہ تھی کہ ہیلس سسٹم وہاں بہت اچھا ہے اور اسرائیل سے ان کا کوئی سپیشل کانٹیکٹ ہے یا انہوں نے کوئی خاص قسم کا ان سے معیدے کیے کہ وہاں لوگوں کو شاید موت نہیں آتی ہے بہت کھل کے علمیہ نے دکھا دیئے کہ جہاں آنی ہوتی ہے وہاں آتی ہے چاہے وہ ڈیولپ کنٹری ہو چاہے وہ سوپر پاور ہو چاہے وہ نیوکلئر کنٹری ہو سب اس وقت ہیلپلیس ہیں بات ساری یہ کہ کپیسٹی کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری اپوزیشن اس بات میں بہت زیادہ ٹاگٹنگ کرتی نظر آ رہی ہے انفوچنیٹلی کہ جی ٹیسٹنگ نہیں کی دو بائیس کروڑ عوام کا یہ ملک ہے اور جو ہیلتھ کی یہاں کے حالات رہے ہیں اور تیس چالے سال جتنی پسماندگی ہیلتھ سسٹم اور ایڈوکیشن سسٹم میں رہی ہے جتنی انویسمنٹ ہوئی ہے بجٹ کی کتیس ہزار ارب کا ہم کرزے دار ہیں مکروز ہیں اس پہ ہمیں ڈیٹ پے کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں سے اگر چیک کیا جائے تو ہیلتھ سسٹم کے اوپر ڈائی پرسنٹ بھی خرچ نہیں ہوا تو اس میں ٹیسٹنگ کی تو اس وقت کپیبلیٹی کسی مولکی بھی نہیں سوائے چائنہ کے ہماری اس وقت اگلے میرے خیال میں پانچ دن کے اندر نو لاکھ سے اوپر کی ہماری جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے پیسٹی ہو چکی ہے اور اب اس وقت ہمارے پاس کافی ٹیسٹنگ کا ایکوپمنٹ موجود ہے واؤک تھروں جو ہے وہ گیٹس منگائے جا رہے ہیں جس سے ٹیسٹ ہوگا لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ پاکستان میں ابھی بھی جتنے لوگ بیماری کا شکار ہوئے اس میں سے ایٹی پرسنٹ کو اس نے اس طریقے سے جا کے ہٹ بھی نہیں کیا آپ اللہ کا شکر ہے یہاں پر ڈیتھ ٹول اس طریقے سے نہیں ویسے اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی ہم پر کوئی مشکل وقت ڈالے چاہے آپ غریب عوام کی وجہ سے کہیں یا اس لیے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن انفورچنٹلی یہ وائرس یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا ہندو ہے یا کوئی امیر ہے یا غریب ہے کسی قسم کی تفریق نہیں کر رہا کم ہے تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہمارے ہاں اگر غریب عوام ہیں تو شاید اللہ تعالی رحم کرے گا دعائیں کرنا تو بنتا ہے لیکن احتیاط کرنا بھی تو ساتھ بنتا ہے نا ہماری جو قوم کی بیمانی ہے وہ آج پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے کسی حق میں بیٹھیں ہیں اتنا دو نمبر کھانا ہم کھاتے رہے ہیں اتنی غلازت ہم نے کھائی ہے اور اتنا غلط ملاوٹ والا سامان کھاتے ہیں کہ نیچرل ہمارے لوگوں کے اندر ایک خاص ریزسٹنس ڈیویلپ ہو گئی ہے اور وائرس کو لے کر کے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وائرسز دو سو وائرسز ہر وقت آپ کی باڈی میں ہوتے کرونا وائرسز ناٹ نیو کوویڈ نائنٹین اس نیو جس طرح وہ میوٹیٹ کر رہے ہیں تو کرونا وائرس کی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں ان سے اب باہر آ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ خوف و حراس جو ہوتا ہے یا سٹریس جو ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی کو ویک کرتا ہے تیسرا سب سے بڑا ایلیمنٹ جو میں آپ کو بتا دوں اور میری یہ میں سمجھتی مورل ڈیوٹی ہے میں نے آپ قسم کھائی ہے کہ ہر پروگرام میں لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گی امریکنز اٹیلینز یہ وہ لوگ ہیں جو شوگر کا انٹیک سب سے زیادہ کرتے ہیں شوگر بیسٹ پروڈٹس اور شوگر یہ جو وائٹ شوگر ہے جس پہ ریپورٹے بھی آ رہی ہیں اور جس پہ ہماری عوام اور ہم پتہ نہیں کتنے عرب و روپیہ پیسہ دیتے ہیں سبسیڈیز ایز ایف کیس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے یہی وہ واحد قاتل ہے جو ہمارے جسموں کو جا کے ہمارے امیونٹی سسٹم کو بھی دسٹرائی کرتی ہے اور دنیا میں جتنی خوفناک بیماریاں اس شوگر کے آنے کے بعد پھیلی ہیں آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو جس ملک کے لوگ زیادہ شوگر بیسٹ چیزیں پروڈٹ کھاتے ہیں جن میں یہ ڈرنکس بھی شامل ہیں جس میں یہ سویٹ کی چیزیں شامل ہیں ان کا امیونٹی سسٹم اس چیز کو رسپونڈ نہیں کر پا رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیں ڈیتھ ٹول بھی زیادہ ہے وہاں پہ لوگ بیمار بھی زیادہ ہو رہے خدا کا واسطہ ہے آٹے کو چینی کے ساتھ مت ملائیں آٹا ہماری بیسک ضرورت ہے آٹے کے بغیر لوگ زندہ نہیں رہ سکتے چینی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک زہر ہے خدا کا واسطہ میں اپنی عوام سے آپ کے تواصل سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینی کو چھوڑ دیں یہ آپ کی زندگی کے لیے زہر ہے اسی سے کینسر پھیل رائے اسی سے شوگر بلیڈ پریشر کی بیماریاں کیونکہ یہ جس طریقے سے بنتی ہے کیمیکل بیسٹ اور اس وقت کرونا کے ٹائم میں خدا کا واسطہ اچھی اچھی خوراک لے اور اپنے آپ کو مضبوط کرے اندر سے تو کوئی فرق ہی نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کی مدد ہے انشاءاللہ ہماری غریب عوام ہے اللہ میاں ان کے اوپر اور اس طرح کا امتحان نہیں ڈالیں گے اور میں بطور مسلمان پورا مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں لکھا ہے ہمیں اس پر یقین رکھنے اور انشاءاللہ کرونا وائرس ہمیں اس طرح نہیں خراب کرے گا جس طرح اس نے باقی ملکوں میں تباہی پھلائی ہے میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی طرف جاؤں گی طاہرہ صاحبہ اقدامات جو حکومت نے اٹھائے ہیں کیا آپ کی جماعت اور آپ بزاتے خود ان اقدامات سے سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے سکولز ہم نے بند کر دیئے کاروبار ہم نے بند کر دیئے سنتیں ہم نے بند کر دی اب اس کے علاوہ ہم کیا کریں لوگ ڈاؤن لگا دیا دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے مانگزہین پرائیم اس پر صاحب تبیتہ خود کا بھیو جان انہیں یہ نہیں پتا لوگ ڈاؤن کیا جائے کہ نہ کیا جائے جبکہ ملک پورے میں لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے یہ انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے کچھ آٹر فورس بناتے ہیں کچھ آٹر فورس بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد روز ایک اماؤٹ بتاتی ہیں ٹی وی سے یہ اتنے خاندانوں کو ایک کروڑ دیس لاکھ لوگ کو ہم بارہ ہزار ماہ بار دیں گے راشن دیں گے گرمال پہنچائیں گے اب تک کسی گار میں کوئی راشن نہیں پہنچا تین آتی ہیں لوگ آتے ہیں کیونکہ ہمیں تو کوئی راشن نہیں مل رہا اور وہ جو اس میں نمبر دیا خبار میں بھی ٹی وی پہ بھی کہ جہاں آپ آن لائن اپپکیشن مجھوائیں آپ کو گھر کے ایک فرد کو بارہ ہزار ملا جائے گا لیکن وہ کچھ نہیں مل رہا یہ سب لبانی قدامی ہے یہ آپ نیجیا پہ باتیں حقیقت میں کچھ بھی نہیں کیا جا رہا کہ مسٹر صاحب خود نہیں فوکس ہوں گے کسی کیس کے اوپر اس وقت پر تو کام ہو نہیں سکے گا صوبوں اور دیکھ مفاق کے سنان بھی کلٹ پڑیشن نہیں ہے تو بے اپنا آپ کو سن سے دیکھیں انہوں نے مکمل طور پر لوگ ڈاون کیا مفاق میں کچھ نہیں کیا اور دن بہت دن انکریشن بھی بڑھ رہے ہیں مدراب کے مریضوں کی کعداد سن کے لات کو بھی جائے سبکہ کدا میں سن میں کرونا کیا سن دمت بہت کام زیادی سے اپنے عوام سے کام کر رہی ہے اور ڈاکٹرز کے کلٹ پر چاہی جا رہے ہیں ان کے پاس وہ یوڈیوں میں ایسی وہ پینٹ سے پیشن کا علاج کریں ملوکستان سے ڈاکٹرز نے جب یہ کہا کہ ہمیں چیزیں دی جائیں تو پولیس نے ان کے سر پھار دیئے کیا یہ کہ یہ اداریں ان کے دوکٹرز کے سر پھار دیئے جو اس وقت فرنٹھوڈ پہ عوام کے لیے علاج کر رہے ہیں عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور عوام کی بیٹری کے لیے دوکٹرز کے لیے رائت طاہرہ صاحبہ میں ذرا کامل کی طرفی جاؤں گی کامل بوریس جانسن یوکے کے پرائم منسٹر جو کہ اس وقت کرونا وائرس کا خود بھی شکار ہوئے ہیں انہوں نے حالانکہ ان کو بڑا اپنے پوائنٹ کے اوپر